نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا نیشنل دستک کو لے کر دوستو ایک بہت بوری خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر نے تمام بہجنوں کو جھگ جھور کر کے رکھ دیا ہے اس سے پہلے میں ویڈیو میں آگے بڑھوں دوستو ایک کلپ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں دیکھیں ذرا نیشنل دستک کے اس آگاز کو میری سمسطر شبکام نہ آئے آنے والے سمیہ میں وہ ایک نیا کیرتیمان استھاپت کرے اور لوگوں کی آکانچھاؤں کا اپنے آپ میں مارک درشن کرے جس سے کی میڈیا جگت میں اس کا ایک نیا نام ہو بے شک نیشنل دستک نے کیرتیمان استھاپت کیا بے شک نیشنل دستک نے وہ ساری سفلتائیں حاصل کی جو اس نے کہا وہ کیا بہجنوں کی آواز بنا یہ جو ویڈیو دوستو آپ نے سنا یہ تین دسمبر دو ہزار پندرہ کا ویڈیو ہے یہ ویڈیو پروفیسر بیویک کمار کا ہے جب نیشنل دستک کا آگاز ہوا تو پروفیسر بیویک کمار نے نیشنل دستک کے لیے شبکام نہ سندیش دیا تھا اور یہ پہلا ویڈیو مانا جارا نیشنل دستک کا لیکن دسمبر دو ہزار پندرہ سے لے کر اپریل دو ہزار چوبیس تک بہت کچھ بدل گیا نیشنل دستک نے وہ سب کیا جو ایک ٹی وی چینل کو کرنا چاہیے تھا نیشنل دستک بہجنوں کی آواز بنا بہجنوں کے لیے آواز اٹھائی وہ خبر جو میڈیا کو دکھانی چاہیے تھی میڈیا نے چھپائی لیکن دوستو نیشنل دستک نے اس خبر کو آپ تک پہنچایا لیکن اب نیشنل دستک چند منٹوں گھنٹوں دنوں کا مہمان بچا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں خبر سنیے سب سے پہلے دوستو خبر جو آئی ہے دوستو وہ خبر شاکنگ کرنے والی ہے وہ خبر چونکا رہی ہے لوگوں کو لوگ پریشان ہیں یہ خبر دیکھیں پہلے نیشنل دستک کو بند کروانا چاہتی ہے سرکار 3 اپریل کو نیشنل دستک کو یوٹیوب نے نوٹیس بھیجا تھا آرٹیکل نائنٹین کو بھی نوٹیس بھیجا جا چکا ہے آرٹیکل نائنٹین نوین کمار کا چینل ہے آچار سنگیتہ میں یہ سب ہو رہا ہے لاکھوں اخبار ٹی بی نیوز چینل چل رہے ہیں بہو جنوں کے نیشنل دستک سے اتنا ڈر یہ دیکھیں دوستو یہ چھتھی آئی ہے یوٹیوب کی طرف سے یہ چھتھی یوٹیوب کی طرف سے آئی ہے اس چھتھی میں لکھا گیا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ یہ چینل بند کرا دیا جائے سرکار چاہتی ہے کہ یہ چینل بلوگ کرا دیا جائے مطلب سرکار نہیں چاہتی کہ یہ چینل چلے سرکار نہیں چاہتی کہ یہ چینل بہو جنوں کی آواز بنے اسی لئے دوستو سرکار نے ایک سندیش یوٹیوب کو بھیجا اور یوٹیوب نے سرکار کے اس آدیش کو مان لیا جیسا کہ وہ مان لیتا ہے اس سے پہلے بھی دوستو ایک چینل ہے بولتا ہندوستان ہو بہو ایسے ہی میسیج بولتا ہندوستان کو بھی آئے تھا اور اس کے بعد بولتا ہندوستان چینل گائب ہو گیا اس کا یوٹیوب چینل اب آپ کو نہیں ملے گا اب تین ایپریل کو نیشنل دستک کو یہ نوٹس بھیج دیا گیا ہے یہ ایمیل آ چکا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ یہ چینل اب بلوگ کر دیا جائے سات دن کا وقت گزر چکا ہے کب تک چلے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو اس کو لے کر بہوجن سماج نے تیکھی پرتکریاں دی ہے کچھ لوگوں کی پرتکریاں بھی سامنے آئی ہیں گصہ ہونا بھی لازمی ہے دلپ منڈل کیا لکھتے ہیں نیشنل دستک میں میں سلاحکار سمپادک رہ چکا ہوں اسے بنانے میں میرا بھی چھوٹا سا یوگدان رہا ہے یہ بہوجنوں کا ضروری پلیٹ فارم ہے اسے بند کرانے کی کوشش ہوئی تو ویرود ہوگا نیتین میشرام نے کیا لکھا ہے نیشنل دستک بند کرنا بہت خطرناک سابیت ہو سکتا ہے شمہو کمار سنگھ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈر کیوں ہم لوگ اب چناؤ آیوگ جائیں گے بڑا سوال چناؤ آیوگ کیا نیشنل دستک کی بات سن لے گا کیا لگتا ہے آپ کو کیا چناؤ آیوگ کے پاس شمہو جی جائیں گے اور چناؤ آیوگ کہے گا ٹھیک ہے یہ گلتی ہو گئی ہم سدھار دیتے ہیں آپ کا چناؤ آیوگ بہت اچھا کر رہا ہے یہ امید کی جا سکتی ہے کیا چناؤ آیوگ سے آپ لوگ بتائیے دوستو ایک اور پرتکری آئی ہے انجل کی طرف سے لکھتے ہیں سوچئے پروفیسر بننے کے بعد آپ کی نوکری چھین لی جاتی ہے یوٹیوب پر اپنا چناؤ بنا کر اسے بلندیوں پر پہنچانے کے بعد بند کر دیا جاتا ہے اس دیش میں بہجنوں کی حالت بچ سے بطر ہوتی جا رہی ہے ندھی رتن لکھتی ہے کہ یہ سرکار ڈر گئی ہے تانہ شاہی ایک طریقے سے جنتا اپنے ووٹ سے چوٹ کرے گی انجینئر رام پٹر لکھ رہے ہیں نیشنل دستک ایک ماتر یوٹیوب چینل ہے جو کانگریس اور بی جے بی کے ساتھ جہاں بھی سی ایسٹی او بی سی اور ان پارٹیوں دوارہ اندیکھی کی جاتی ہے اس کا ویروت کرتا ہے دیش میں اگھوشت آپاد کا لگ چکا ہے ٹویٹر سے لے کر ہر وہ یوٹیوب جو سرچ دکھاتا ہے اسے بند کیا جا رہا ہے دوستو ایک کروڑ سبسکرائبر ہیں قریب کے نیشنل دستک کے اتنے لوگوں نے پرتکریاں ظاہر کیے ظاہر طور پر آپ لوگ بھی یہ خبر سن رہے ہوں گے تو آپ کو بھی گصہ آ رہا ہوگا لیکن بڑا سوال بہجن کرے گا کیا بولتا ہندوستان کو بند کر دیا گیا ایک چینل تھا لوگ ہٹ انڈیا اس چینل کو ڈیمونٹائز کر دیا گیا مطلب اس چینل میں آپ ویڈیو بنائیے خوب محنت کریے آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں ملے گا دوستو کئی ویڈیوز یوٹیوب چینل ڈیمونٹائز کر رہا ہے کبھی کبھی پورا چینل ہی ڈیمونٹائز کر دے رہا ہے چینل بلوگ کر دے رہا ہے بڑا سوال فری سپیچ کا کیا ہوگا آرٹیکل نائنٹین کو بھی نوٹیس آ گیا ہے آرٹیکل نائنٹین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ابھی ویکتی کی آزادی بولنے کی آزادی لوگ تنٹر میں سب سے بڑا ہتھیار ہے ابھی ویکتی کی آزادی کہتے ہیں کہ آپ سب کو بولنے دو بھلے ایک وقت کا کھانا نہ دو بس بولنے کا موقع ملے ہاں سمبیدھان کے دائرے میں اور بڑا سوال نیشنل دستک کیا سمبیدھان کے دائرے میں نہیں تھا کیا اس نے کوئی آسنبیدھانک کام کیا سرکار نیشنل دستک سے کیوں ڈر گئی کیوں گھبرائی ہے جب دیش میں چناؤ آچار سنہیتہ لاغو ہے دیش میں چناؤ بس ہونے ہی والا ہے ایک دو مہینم پورا چناؤ ہو جائے گا چار سو پار کا نارا بھی دیں گے چینل بھی بلوک کرا دیں گے چینل ڈیمنٹائز کرا دیں گے گودی میڈیا کی لوگ ہندو مسلم مندر مسجد کے نام پر اتھپات مچائیں گے ان کے چینل کو یوٹیوب کچھ نہیں بولے گا باقی چھوٹے چینل جو لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں جو بہجنوں کی آواز اٹھاتے ہیں جو ٹی بی اخبار میڈیا نہیں کر پا رہا تھا ہمیں وکل بننا پڑا اب یہ وکل بھی ختم کر دیا جائے گا دوستو یہ کیسی دادا گیری یہ سرکار کی دادا گیری نہیں تو اور کیا ہے دوستو میں نشنل دستک میں خود کام کر چکا ہوں شمبو کمار سنگھ کے ساتھ میں ایک پرتشت چینل میں کام کر چکا ہوں اور شمبو کمار سنگھ جی نے میرے ساتھ کئی مہینوں تک کام کیا ہے اور دوستو شمبو کمار سنگھ جب اس چینل سے نکلے تو وہ نشنل دستک آئے ڈلیپ منڈل صاحب بھی اس کے سلحکار سمپادک رہ چکے ہیں آپ نے دیکھا سنا اس چینل کو بہجنوں نے سیچا ہے یہ چینل پہلے پودھا تھا لیکن اب تو یہ ورکش بن گیا پھل دے رہا ہے بہجنوں کی بات کرتا ہے آواز اٹھاتا ہے جہاں بھی کوئی اٹرو سٹیز ہوتی ہے یا کیسی بھی کوئی گھٹنا ہو جائے تورنت پہنچتا ہے لیکن ہم نشنل دستک کو بھی بلوک کر دیا جائے گا اب اسے بھی ختم کر دیا جائے گا تو ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے جو ابھی اوگ رہے ہیں جو ابھی پودھا بن رہے ہیں کیا ہوگا دوستو کیا اب ہم لوگ خبر نہیں کر پائیں گے کیا آپ لوگوں کے لئے آواز نہیں اٹھا پائیں گے دوستو گودی میڈیا جو منسٹریم چینل ہیں وہ کس طریقے سے اتپات مچا رہے ہیں وہ سرکار کو خوش کر رہے ہیں اگر نشنل دستک بند ہو رہا ہے یا ہندوستان بولتا ہندوستان بند ہو چکا ہے آرٹیکل نائنٹین بند ہونے والا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ لوگ سچی پترکاریتہ کر رہے ہیں یہ سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں سرکار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھ رہے ہیں اور سرکار اگر ڈر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ چینل اچھا کام کر رہے ہیں جس ادیش سے چینل کو کھولا گیا تھا اس ادیش میں یہ چینل پورا ہو گیا 13 دسمبر 2015 سے لے کر اب تک اس چینل نے کئی اتار چڑھاو دیکھے اور اسے ہر کوئی جانتا ہے شمبھو کمار سنگھ جی کو ہر کوئی جانتا ہے شمبھو کمار سنگھ اب تو چناؤ بھی لڑنے جا رہے ہیں ویشالی سے وہ لوگ سوا کا چناؤ بھی لڑنے جا رہے ہیں تو دوستو اس نوٹس کے آنے کے بعد شمبھو کمار سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ چناؤ آیوگ میں جائیں گے دوستو اس چناؤ آیوگ پر ہم کتنا بھی شواز کریں جو خود سرکار کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے میرٹ کے امیدوار ٹی بی کے رام رام کی تصویر لے کر دھرم کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں چناؤ آیوگ نے کیا انہیں کوئی نوٹس دیا نہیں دیا دوستو سوشل میڈیا پر لوگوں نے اتنی زیادہ آواز بلند کی اس فوٹو کو لے کر اس تصویر کو لے کر لیکن چناؤ آیوگ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا کوئی بھی جواب سنناٹے میں چین کی نیٹ سورائے چناؤ آیوگ تو اس چناؤ آیوگ سے ہم امید کریں کہ وہ نیشنل دستک کو بچا لے گا مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ بچا پائے گا دوستو بڑا سوال اب ہوگا کیا کیسے بچے کا نیشنل دستک کیا کیا جائے دوستو آپ لوگ سجھاؤ دیجئے آپ لوگ دیش کی جنتہ ہیں آپ لوگ ہی ہم جیسے لوگوں کو بچا سکتے ہیں دوستو ایک چیز اور یہاں پر گوھر کرنے والی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہے بڑے بڑے یوٹیوبر میں نام نہیں لوں گا بڑے بڑے جو سوشل میڈیا کے پترکار آ رہے ہیں نام لینا مناسب نہیں آپ سمجھتے اشارہ سمجھئے ان کو کوئی نوٹس نہیں آئے گا ان کا چینل ڈی منٹائز نہیں ہوگا لیکن جو بہوجنوں کی آواز اٹھا رہے ہیں ایک دو تین چار چینل انگلیوں پر گننے والے ہیں ہم جیسے بھی اس میں اب آ چکے ہیں شامل ہو چکے ہیں جن کو لوگ کہیں کہیں پاسند کر رہے ہیں تو کیا ہوگا ہمارا کیا بھاوش ہے دوستو دوستو یہ چینل ہم نے اسی لیے بنایا ہے نا کہ آپ کو سچی خبریں ملیں وہ خبریں جو ٹی بی اخبار چھپاتا ہے ہم آپ تک پہنچائیں جو ضروری خبر آپ کے لیے ہے وہ آپ تک پہنچیں یہی اس کا اددیش تھا یہی میرا بھی اددیش ہے یہی نیشنل دستگ جیسے تمام چینلوں کا اددیش تھا تو اس میں دکت کیا آگئی دوستو آگے کیا ہوگا کیا کرنا چاہیے ہم آپ سے بھی سجھاؤ مانگتے ہیں دوستو اب آنے والے دنوں میں بہت سارے چینل پر لگام لگے گی اس چناؤں میں اس چناؤں کے بعد بہت مشکل ہوگا سوشل میڈیا پر کام کرنا اگر سرکار نے کوئی کام غلط کیا اگر آپ نے اسے اجاگر کیا تو آپ سرکار کی نظر میں آ جائیں گے سرکار نہیں چاہتی کہ اس کے غلط کاموں پر بھی پردہ ڈالا جائے جبکہ جو پترکار ہیں جو جنلسٹ ہیں وہ سرکار اور جنتہ کے بیچ سیتو کا کام کرتے ہیں لیکن سرکار کو یہی ناپسند ہے پترکاریتا کیا ہے سبتہ سے سرکار سے آنکھوں میں آنکھے ڈال کر سوال پوچھنا یہی تو ہم کر رہے ہیں دوستوں اب آگے کیا کریں نشل دستک بند ہو جائے گا بند ہونے والا ہے اس کو لے کر اپنی پرتکریا آپ لوگ ضرور دیجئے اور سوشل میڈیا پر بھی اپنی آواز آپ لوگ بلند کریے اور دوستوں ہم جیسے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ صحیح کریے کیونکہ سب کچھ دنوں کے ہی کچھ مہینوں کے مہمان بچے ہیں ایسا لگ رہا ہے چناؤ تک چل جائے چینل تو بڑی گنیمت ہوگی دوستوں چار جون کو نتیجے آئیں گے کیا وہاں تک یہ چینل سفر کر پائے گا ہم جیسے سفر کر پائیں گے دوستوں آپ سبھی سے اپیل ہے کہ اس چینل کو بھی آپ لوگ سہیوگ کریں آرثک سہیوگ کریں آرثک سہیوگ کرنے کے لیے آپ کومنٹ کریے اپنا نمبر چھوڑیے میں آپ کو سویم خود کانٹیکٹ کروں گا دوستوں بہت ضروری ہے اس سمائے آپ کے سہیوگ آپ کی مدد کی نشنل دستک کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے دوستوں اس کو لے کر اپنی پرتکریاں ضرور دیجے گا ہر ایک وفتی ویڈیو کو لائک کرے گا اپنے پانچ دوستوں رشتہ داروں کے پاس یہ ویڈیو پہنچائے گا جسے ویڈیو جن جن تک پہنچے یہ ضروری خبر ہے دوستوں بہجنوں کے لیے بہت بہت دھنوار شکریہ جائے بھارت جائے سمیدہ